ملک میں نو مئی کو دہشت گردی کے ہولناک واقعات ہوئے پنجاب بھر میں ایک سو آٹھ گارنیاں جرائے گئے تئیس ہمارتوں اور سیپ سٹی کیمرو کو نقصان پہنچایا گیا اب تک چھے سو کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا امیگران وزیراعلا موسیٰ نکری کی نیوز کانک فنس کہا جناہ ہاؤس میں حملہ کوئی سیاسی ورکر نہیں کر سکتا یہ سیاسی نہیں دہشت گردی کا کیس ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں کہ اس کو انجام تک پہنچائیں گے سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا نگران وزیراعلا پنجاب کی پریس کانفرنس کہتے ہیں اسکری پلازا پر حملہ بھی منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان سے کوئی ریایت نہیں ہوگی سارے ٹارگٹس ہو ہیں جو طالبان کی ہٹ لسٹ پر تھے ہمارے پاس ہر بندے کی ویڈیو موجود ہے ایک ایک بندے کو پکڑیں گے یاسپنڈاشی تمام واقعہ کی مرکزی کے تار ہے سیور سوسائٹی کی عسکری قیادت سے اظہار ایک جہتی کے لیے جناہ ہاؤس آمد مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد کے جانب سے شمع روشن ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا شرکہ کے پاک فوج کے حکمی ناربازی برگیڈیا ریٹائر نادر میر محمد آزم خان سمید دیگر کے شرکت توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو کرنے والوں کے گفت گہرا تنگ سینئر راہنما تحریک انصاف میاں محمود رشید گرفتار پی ٹی ای راہنما حماد ازر کے سیکریٹی فیصل مہر بھی پکڑے گئے ادھر راہنما تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمی راشد کی سیٹی سکین ریپورٹ تسلی بکش قرار ڈاکٹرز کے مطابق چیسٹ انفیکشن کے باعث سانس کی تکلیف ہوئی حسطال سے دیسچارج کے بعد یاسمی راشد کو دوبارہ کوت لکپت منتقل کر دیا جائے گا فوج اور رینجرز کا مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کینٹ سے شروع ہونے والا فلیگ مارچ مال رون ڈیویس چوک شملا پہاڑی ریلگسٹریشن پہنچا ادھر مارڈل ٹون ڈاویین میں پولیس کا فلیگ مارچ ایس پی ڈاکٹر امارا شیرازی نے قیادت کی صدر ڈاویین میں ایس پی وقار خرل کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا سیٹی ڈاویین سیوالائنس اکبال ٹون ڈاویین میں بھی فلیگ مارچ ہوا مزنگ اڈا چوک میں پاک فوج کے حق میں مظاہرہ اہل اراکہ اور دیگر شبہائی زندگی سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد میں شرکت شروعہ کے پاک فوج کے حق میں نارے انجلاو گھراؤں میں ملویس ملزمان کو قرار باقی سزا دینے کا مطالبہ شہر میں گیس بہران برقرار سری نارڈرن گیس کمپنی مکررہ اوکات پر لوڈ مینجمنٹ میں ناقام موسمِ گرمہ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پیشر کی شکایات آن گیس کی بندش کم پیشر سے سارفین کو کھانا پکانے میں مشکلات سستہ پروٹین غریب عوام کی قوتیں خرید سے باہر ڈائلر مرگی کا گوشت مزید سات روپے مہنگا چھ سو چوبیس روپے کلو تک جا پہنچا فارمی انڈے دو روپے اضافے کے بعد دو سو نبی روپے درجل میں کرو سوفی ٹاؤن کا خراب سیورٹ سسٹم گنڈا پانی جمع ہونے سے گلیاں جوھڑ کا منظر پیش کرنے لگیں اہلِ علاقہ کو عام دورف میں شدید مشکلات آلہ حکام سے درینہ مسہ حل کروانے کا مطالبہ وحدت کالونی اور گلشنی راوی اتوار بازار میں سہولیات کا فکڈان سارفین کا شیخ ورونوش کی زائد قیمتوں اور ناکس میار کا شکرہ ادھر وحدت کالونی میں تجاوزات کی بھرمار غیر کانونی بازار کے باعث اہلِ علاقہ کو عام دورف میں مشکلات ٹاؤنشیٹ مین بازار میں تجاوزات مافیا کراچ ریڑی بانوں نے فوٹ بات پر قبضہ جمع لیا اہلِ علاقہ کو پیدل چلنے میں بھی دشواری کا سامنا زلعی انتظامیہ سے کاروائی کا مطالبہ پولیس آفیسر کا ماتحت اہلکار کو چھڑی مارنے کا معاملہ ای ایس پی ٹیم ارخان نے غلطی پر موقع بانگی کانسٹیبل کا بھی اپنے روئے پر اظہار نجامت آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ پولیس پورس میں سزا و جزا کا بیلنس رکھنا ضروری ہے پنجاب پولیس کے کانسٹیبلز اور افسران مطحق ہیں بجٹ میں پراپٹی سیکٹر میں فائلز کے لئے اندین پر ٹیکس بڑھانے کی تجاوی زیر غور فائلرز نون فائلرز کے لئے اپلاؤڈز کی خرید و فوق پر ٹیکس میکنزم کی تیاری اقدام کا مقصد پراپٹی سیکٹر میں ٹیکس کی چوری روپنا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اپلاؤڈ کی لین دن پر ایجنٹس کو ریجسٹر کیا جائے گا جنسی مجرموں کے لئے قومی ریجسٹری سرویس کا اجرال شہری قرائدار یا ملازم رکھنے سے پہلے جنسی مجرموں کی شنافت کر پائیں گے نادرہ کی جانب سے ایس ایم ایس سرویس بھی شروع شہری شنافتی کا نمبر سات ٹریپل سفر پر ایس ایم ایس کر کے تصمیر کر سکیں گے لاہور ائرپورٹ کے سیکنڈری رنوے کو بیس روز تک بند کرنے کا فیصلہ سیول ایوییشن اوثورٹی نے ملکی اور غیر ملکی ائرلائنز کو ہدایات چاری کر دیں سیکنڈری رنوے پندرہ مائی سے تین جون تک فلائٹ اوپریشن کے لئے بند رہے گا روڈا کا کمرشل سفائر بے منصوبہ ترقی کی جانب گامزر منصوبہ جوائنٹ وینچر مارڈر کے لئے مکمل ہوگا منصوبے کی تکمیل کے لئے ڈیر سال کی ڈیڈ لائن مکرر ہے الو ایم سی کی ٹیمیں چھوٹی کے روز بھی فیلڈ بے مدھارک شہر کو زیرو ویسٹ کرنے کے لئے سفائی اوپریشن جاری شہر کی آہم شہرہوں پر میکنیکل سویپنگ اور واشنگ کا آمار مکمل شہر میں دفعہ ایک سو چوالیس کی کھل اپن کھلہ خلاف ورزی جاری گرمی کے سکائے شہیوں کی قصیر تعداد نہر پہنچی زلی انتظام میں اور پولیس نہر میں نہانے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن سے گریزا وزیراعظم شہباز شریف سے سینیٹر شاہین بڑھ کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال سمیں دیگر امور پر تبادلہ خیال ملاقات میں جلاؤ گھیراؤ کے واقعہ کی شدید الفاظ میں مسمت سربا مسلمی کاف چوہدری شجاعت حسین کی زیرے صدارتی جلاس سترہ مئی کو پاک پہنچ سے اظہار اکدیہتی کے لیے ریلی نکالنے کا فیصلہ چوہدری شجاعت نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار کسی نے ایسے گناہوں نے پھر کوئی ترگیب دی ہے انجلاس میں چوہدری محمد سربا چوہدری شاہ پہ حسین سمیر نگران صوبائی وزیر سنت و تجارت حسین تنویر کی زیرے صدارتی جلاس گرافروشوں اور سخیرہ اندوزوں کے خلاف گیٹ ڈاؤن کا حکم پرائس کنٹرول مجیسٹریٹس کو کارکردگی بہتر کرنے کی تائر عوصن رگنون لاہور کی جانب سے ریلی کی تیاریاں سیفر ملوک خوکر کی قیادت میں ریلی ٹھوکر سے اسلام آباد روانہ ہوگی موٹوے چول پلازا پر پہلا استقبالیا کینپ لگایا جائے گا سیفر ملوک خوکر نے کہا کہ جس نے ساتھ حرب چوری کیے اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو دیفتر خوشی رو وزیراعظم کے معاملے خصوصی رانہ مباشر اقبال کی زیر صدار رتیز گاس کارکردگی کے مسائل سنے جلد حل کروانی کی یقین دہانی میاں عمران چاویت رانہ راشد اقبال ملک مسکین سمیت دیگر موجود تھے بھوگے وال میں ایم این اے علی پرویز ملک سے پی ٹی اے کارکنان کے ملاقات مسلم دنون نے شمولیت کا اعلان کیا خواجہ امدان نظیر چہزی شہباز بھی موجود تھے آمیر ازا خورمگل ندیم برٹ آرنگزیر تنولی پرنس برٹ سمیت دیگر کی شکر لیگی رہنما حافظ میاں نمان سے کارکنان سے ملاقات سپریم کورٹ کے باہر احتجاز پر مشابت میاں ادھر محمود شفیق مراد فہد عباس دمبھو کے شکر سپریم کورٹ کے باہر احتجاز کا معاملہ صدر پیپلز پارٹی لاہور اسلام گل کی قیادت میں کافلا اسلام آباد دوانہ چوہجی اسلام گل کہتے ہیں کہ عمران خان نے ملکی معیشت کو تباہ کیا سرکاری تنصیبات پر حملوں کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے سی ای او موڈل بزار شاہد قادر کے موڈل بزاروں کے دورے چائنہ سکیم اور ہربنس پورا میں اشائے خورو نوش کے قیمتوں کا جائزہ صفائی کے ناقص انفضامات پر مینجر چائنہ سکیم احمد حاشنی کو شوکہ سوڑ وفاقی حکومت کا آزمین حج کے لیے بڑا فیصلہ قربانی کی رقم حج پیکج میں شامل کرنے کا اعلان آزمین حج کو دوران حج قربانی کے لیے ستاون ہزار روپے آداد نہیں کرنا پڑیں گے اس سے قبل حج پیکج میں قربانی کی رقم شامل نہیں کی گئی جامعہ نائیمیہ میں آزمین حج کے لیے تربیتی ورکشاپ وزارت مسحری امور کے مفتی محمد احمد مدنی کا لیکچر ڈاکٹر آگیب حسین نائیمی سمیت دیگر علماء کام کے شرکت آلودگی کا سبب بننے والی یونٹس کے خلاف کریک ڈاؤن ڈی جی محمیت حفظ محولیات کا دروغہ والا کا دورہ آلودگی پھلانے پر چھے فیکٹری والکان کو نوٹیز ڈی ایچی ایس بلوک اور ملحق کا مارکٹنگ کی تاجر برادری کا اجلاس چیرمن تاجر اتحاد جوٹکن محمد ابوبکر نے صدارت کی مارکٹو کے اہتداروں کے ناموں کا اعلان آسطیف صلحری وقار صدری ساکیب احتجام قادری ممتاز پھٹی احمد رضا کی شکر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم پرو وائس چانسلر یو ایچیس تاجرنات پروفیسر ڈاکٹر حبیب رحمان پروفیس چانسلر یو ایچی لاہور مکرر محمد یونس لاہور کالیج ویمن یونیورسٹی کے خزان تاجرنات گورن پنجاب نے نئی تاجرنات کی منظوری دے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کامیشن پانچ روزہ انصلاد پولیو مہم کا آغاز تلسے ہوگا پانچ سال تک دو کروڑ بیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بجاؤ کے قطر پی لائے جائیں شیعہ علماء کاؤنسل لاہور کے زیر احتمام دعای یا تقریب چہدری نشان علی نے احتمام کیا جلاو گیاو نے سیکیروٹی اداروں کے زخمی جوانوں کی سے احتیابی کے لیے دعا حافظ مناسبت سے تقریب مقصد ماں کے مقدس رشتے کی احس کو اجاگر کرنا ہے ادھر آفیت میں مدرس دے کی مناسبت سے تقریب دی جی سوشل ویلفر مدسر ریاض مالک نے مقیم خواتین کے ساتھ دن گزارا پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں بھی تقریب سجائے کی پروفیسر ڈاکٹر شاہد مورید کاسیم علی شاہ ڈاکٹر نظام الدین کی شرکت لیٹیز ہوتیل میں مانگ کے عالمی دن پر جی فائزہ ریچرڈ علی اکبر بخاری یاسی شپیق عثمان جعوید کی شرکت انٹر کلب فوٹبال جورنمن سینٹر پارک کلب نے جیت لیا فائنل میں اربن ڈویلپر کو صفر کے مقابلے میں ایک گوڑ سی شکست شاہد نیاز کھوکر نے پاتے ٹیم کو انام آت دی اور کومی ٹکٹ ٹیم کا دورہ آسٹریلیا روان برس کے اختتام پر کومی ٹیم آسٹریلیا جائے گی کومی ٹیم 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 ٹیسٹ میچز کے لئے پہلا ٹیسٹ چودہ دسمبر جبکہ دوسرا چھبیس دسمبر اور تیسر ٹیسٹ ٹیسٹ تین سے سات جنوری سیٹی میں